روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کافی پر نوٹ کر لیں زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے ترود شریف روحانیت بڑھاتا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ارجمہ کو صدقہ دینے سے والدین عذابِ قبر سے محفوظ رہتے ہیں چالیس دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی کھانے کے بعد برطن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جو قبلے کی طرف مو کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا دسترخان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے جو شخص نو علیہ السلام پر تین بار درود و سلام بھیجے اس کو سام بچھو نہیں کاٹ سکتا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوسر ہے جو شخص اس کی آواز سننا چاہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور بھاگتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تکالیو سے محفوظ رکھتا ہے جو شخص نہار موساد عدد خجور کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سوپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہاجد نہیں پڑ سکتا پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراں سن ختم ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے آشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کارسک اللہ پاک مفت دیتے ہیں پھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں جو آفیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا قضائے حاجت کے وطفلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نرگز کا پھول سنگنے سے برس جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے سامت دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے مصفا کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے جاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیاء نکلتی ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا آشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت نے بگاڑ پیدا ہوتا ہے قبروں پر لگے کتبیں پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے سے انسان جلدی مکروز ہو جاتا ہے دروازے اور دیلیز کی چوکٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مسئبت میں مبتلا ہو جائے گا زنا ایک کرز ہے ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی واشروم میں وضو نہیں کرنا چاہیے بچوں کے مسوڑ اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دان آسانی سے نکالتا ہے جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو جس گھر میں لیمو یا سفید مرخ ہوگا اس گھر میں جادو چنات نہیں رہتے جس گھر میں خجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا موسیقی